اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بیات اللہ مدخلہ صدقین و آخری جنہی مخرجہ صدقین اچارلی ملد ان کا سلطان النصیرہ ہمارے یہ پاسٹ اور مادر پیپر سیریز کا آج لیکچر شروع نے جا رہا ہے جس میں ہم نے پچاس تک پہلے کارلیت سالو آج ہم ایک آون سے ہم سے کیسے کانسیپچلی سالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا بجل ہوں کہ آپ پیپی ایسی کے تھوڑھو ان ماسٹر اور انہیسٹر اور لیکسر ایڈوکیشن اور ایسی ایڈوکیشن کے تیاری کے لیے ہماری آن لائن کلاس کو بھی جائن کر سکتے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ زوم آیپ کے تھوڑھو لی جاتی ہے تو آج کلیسن سٹارٹ کرتے ہیں پیپٹی ون سے انویچ ٹائپ اپ ریسرچ پارٹیسپینٹ اگزامین ڈیار اوڈ ایڈوکیشنل پریکٹیس سسٹیمیٹیکلی کہ وہ کون سا ریسرچ ہے کون سی جس میں پارٹیسپینٹ کردھ اپنی جو ایڈوکیشنل پریکٹیس کو سسٹیمیٹیکلی دیکھتے ہیں تو جس میں وہ خود کو اپنی ریسرچ کو سسٹیمیٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایکشن سرچ ہوتی ہے نیکسٹ آچینج ایجینٹ ویڈیڈرشپ کولٹیز ایڈوکیشن ایڈوکیشنل افیشر سٹوڈینٹس ٹیچر اینڈ ہیڈ ٹیچر تو اس کا جو جواب ہے کہ چینج ایجینٹ کون ہوتا ہے تو اس کا جواب ٹیچر ہے یاد رکھئے گا دنیا میں چینج ایجینٹ جو ہے وہ ٹیچر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور چینج کے خلاف ریسیسٹنٹ ایجینٹ کو بھی ٹیچر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ استاد ہی ہے جو معاشرے میں سب سے زیادہ چینج لائے سکتا ہے اور وہ استاد ہی ہے جو تو کسی بھی چینج کی مضاہمت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے وہ چینج اور اس کے سکول میں ہو سکتی ہے نیا کاریکلم ہو سکتا ہے نئی چیزیں ہو سکتی ہیں نئی انومیشن جب بھی آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو چینج میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی ٹیچر ہی ہوتا ہے نیکس من ہے سامپلنگ اس میں سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہے تو وہ ایکسپیرمنٹل ریسارچ میں ہوتی ہے جس میں آپ کو کنٹرول آپ کے گروپ ہوتے ہیں اور ایکسپیرمنٹل گروپ ہوتا ہے اس کے بعد ریسارچ is a researcher is a person who is highly researcher ہوتا ہے وہ highly کیا ہوتا ہے intelligent ہوتا ہے experienced ہوتا ہے social ہوتا ہے energetic ہوتا ہے تو اس کا جواب b ہے option b experienced ہوتا ہے researcher the next one is the order from the high authority to government education servants are found in جو مرہ اپورٹنٹ ہے تو order جو ہے higher authority سے government servant کی طرف جو دیے جاتے ہیں وہ کونس ہوتا ہے order book جو ہوتی ہے وہ school میں جب آپ کی higher authority visit کرتی ہے تو وہ اس میں اپنے remorse لکھتے ہیں sorry اس میں order book میں آپ کا جو principal ہے جو head of institution ہے وہ اپنے صحابہ ڈینیٹس کو جو order جاری کرتا ہے وہ order book میں لکھتا ہے اس کے بعد hand book of circulars ہے contingency records ہے اور education code ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بھی hand book of circulars ہے جس میں آٹر ہائی authority سے government applies کی طرف آتے ہیں 57 ہے کہ benevolent fund has no concern with the government applies for grant off ہے اس کا جو ڈی جوز ہے purchase of car and motorcycle کے لیے benevolent fund کو use نہیں کر سکتے اس کے پر آپ use کر سکتے ہیں آپ کے اپنے benevolent fund کو جبکہ purchase of car and motorcycle پر آپ اسے خرچ نہیں کر سکتے 57 ہے special daily allowance is given to the implies traveling for official business towards تو small cities کی طرف اگر وہ جائے گا تو اسے ڈی اے ڈی اے ملے گا big cities کی طرف جائے گا villages میں جائے گا یا ہلی areas میں جائے گا تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ big cities ہے جب کوئی imply big cities کی طرف move کرتا ہے اپنے center سے big city کی طرف تو اس کو جو traveling اور allowance ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہے 58 efficiency and disciplinary rules are applied for یہ کس کے لیے ہوتے ہیں یہ students کے لیے نہیں ہوتے parents کے لیے نہیں ہوتے society کے لیے نہیں ہوتے government implies کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے minor penalty imposed on in discipline apply minor چھوٹی چھوٹی جو سب سے چھوٹی جو penalty ہے وہ سزا ہے وہ کونسی ہوتی ہے تو termination of service چھوٹی نہیں ہوتی dismissal from service بھی چھوٹی نہیں ہوتی lowering in the scale scale کو low down کر دینا مطلب اگر وہ 16 میں ہے تو اسے 15 میں کر دینا یہ بھی low نہیں ہوتا censure ہے جو minor roti censure کہتے ہیں ڈانٹ اپٹ کو کچھ سنا دینا بس اس کے بعد اور کوئی سزا نہ ہونا تو censure یہ ہمارا جو پیڈا ایکٹ ہے اس کی جو minor penalty ہے وہ اس میں شامل ہے censure next laboratory attendant is considered for leave purposes as implies of تو جو laboratory attendant ہے جس کو L نے بولا جاتا ہے تو وہ کہاں پر consider کیا جاتا ہے اسے consider کیا جاتا ہے B مینا نوکیشن department میں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن was established on recommendation of education policy of کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کس policy کی recommendation میں درج کیا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے B 1972 to 80 جو زلفکار علی بھٹو صاحب کی policy تھی education policy اس میں شامل تھا the next one is the tool of assessment does not suit for shy and deaf student assessment کا وہ test وہ instrument جو shy and deaf student شرمیلے اور بہرے student کے لئے کارامہ ثابت نہیں ہوتا ہے وہ کون سا ہے observation interview questionnaire written test observation questionnaire written test میں نہ تو کسی کی شرمہت کام آتی ہے نہ ہی کسی کا کوئی اور impairment تو جو interview ہے اس میں جو شاہی بچا ہے وہ بول سا ہی نہیں سکتا ہے جو سنے گا نہیں تو اس کا جواب بھی نہیں دے پائے گا تو اس کا صحیح جواب interview ہوگا the next one is first education conference in Pakistan was held in first education جو conference ہے وہ کام ہوئی تھی پاکستان میں تو وہ 1947 میں ہوئی تھی یہ اس کا جواب ہوگا صحیح جواب the next one is curriculum means curriculum کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ syllabus course اور curriculum میں کیا فرق ہوتا ہے میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں syllabus ہوتا ہے the list of content or sketch یہ جو content کا جو topic ہوتا ہے جو خاکہ ہوتا ہے اس کو ہم syllabus کہتے ہیں اور اسی جو syllabus ہوتا ہے جو list of content ہے اسی کی جب detailed description of the content ہم کرتے ہیں تو وہ course ہوتا ہے اور سکول کے اندر اور باہر سکول کی نگرانی میں بچہ کا کچھ بھی سکھتا ہے broad term میں وہ curriculum ہوتا ہے تو curriculum means کیا ہوگا اس میں curriculum میں کونسی چیزیں آئیں گی child planned experiences teaching experiences test book readings and knowledge تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا child planned experiences جو ہے بچے کے لیے جو planned experiences ہیں وہ آئیں گے آپ کے curriculum میں اس کے موض ہے guidance is primarily the chief function of guidance بنیادی طور پر کس کا chief function ہوتا ہے وہ school teachers اس کا جواب اے ہوگا question answer method was developed by question answer کا جو method ہے وہ کس نے develop کیا تھا تو اس کا جواب ہے socrates نے سکرات جی سے ہم کہتے ہیں اور ان کے ہی اس کو socrates method بھی کہا جاتا ہے جس میں question answer ہوتا تھا اور socrates question answer سے ہی سامنے والے کو لا جواب کر دیا کرتا تھا اس میں اور بات آپ کو بتاؤں کہ جو socrates تھا وہ جو question کرتا تھا اس کا جو جواب ہوتا تھا وہ بھی وہ question میں ہی کرتا تھا کسی بھی question کا وہ جواب بھی question میں ہی دیتا تھا تاکہ سامنے والا اس کے depth پر پہنچ سکے the next one is quality of education mostly dependent on the quality of جو education کا میار ہے وہ ہم طور پر کس کے میار پر ہوتا ہے تو وہ teacher education کے میار پر depend کرتا ہے the teacher education کا میار عالی ہے تو آپ کا جو quality of education ہے وہ بھی عالی ہی ہوگا the next one is what are to be in the curriculum development refer کہ curriculum development میں کیا شامل ہونا چاہیے curriculum میں وہ کیا کہلاتا ہے وہ کونسی اس کی foundation کہلاتی ہے تو وہ philosophical foundation ہوتی ہیں جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا شامل کیا جائے so micro teaching is a technique which is content oriented skill oriented اور اس کے بعد assessment oriented and discipline oriented تو micro teaching کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ skill oriented ہوتی ہے اس میں skill سکھائے جاتے ہیں اور یہ teachers training کے لیے micro teaching ہوتی ہے ہم تو پوچھتے ہیں کہ micro teaching آپ کلاس میں کیسے conduct کروگے تو کلاس میں ہم نے conduct کرنی ہی نہیں ہوتی micro teaching یہ lower level پہ ہوتی ہے small level پہ ہوتی ہے small scale پہ ہوتی ہے اور یہ teachers education کے لیے ہوتی ہے اور یہ skilled based ہوتی ہے knowledge based نہیں ہوتی ہے the next one is a school teacher in pakistan is not responsible for school teacher ان میں سے کس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے تو اس کا جو جواب ہے school teacher کس کا ذمہ دار نہیں ہوتا preparing teacher guide یہ teaching کا ذمہ دار ہوتا ہے examination کا ذمہ دار ہوتا ہے professional development کا بھی ہوتا ہے preparing teacher guide teacher guide prepare کرنا teacher کا کام نہیں ہوتا ہے the next one is the general statements that describe national aspirations about the outcomes as a result of education are called یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ objective کیا ہوتے ہیں goal کیا ہوتے اور aim کیا ہوتے ہیں اس پر میری ایک ڈیٹیرڈ ویڈیو بھی ہے with example objective جو ہے سب سے کم lower scale پر objective ہوتے ہیں اس کے بعد goal ہوتے ہیں اس کے بعد aims ہوتے ہیں یہ ان کی ترتیب ہو گئی اس کے بعد objective یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ جو objective ہوتے ہیں ہیں یہ subject based ہوتے ہیں subject میں آپ نے half subject کے شروع میں objective learning objective دیکھے ہو گئے جو goal ہوتے ہیں یہ class based ہوتے ہیں کسی class کا رضی اور جو aims ہیں یہ national level پر ہوتے ہیں اگر ایک بچہ biology میں اچھے نمبر لینا بیالوجی میں کسی بھی بچہ کے اچھے نمبر لینے کی خواہش یہ اس کے objective ہوں گے biology میں اچھے نمبر لینا اس کے objective efficacy میں اچھا نمبر لینا اس کے اس کا goal اور ڈاکٹر بننا اس کا aim ہوگا تو اس statement کو اب دوبارہ پڑھئے گیا تا جنرل statement that described national aspiration جو national base پر ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا تو وہ aims a آئے گا اس کے بعد ہے a literacy rate of Pakistan at present is اس وقت پاکستان کا literacy rate کتنا ہے تو اس کو اس کا جو most element جو جواب ہے وہ بھی 57% ہوگا اگرچہ 2021 کی جو census ہے اس میں 59.13 ہے موجودہ جو 59.13 ہے اور اس کی اس میں ranking بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی 120 ممالک میں ranking 113 ہے تو اس کا صحیح جواب b پر آپ ٹک کیجئے گا اس کے بعد ہے 73 educational system is developed for education جو تعلیم کا نظام اب کس لیے develop کیا جاتا ہے social needs political needs social and political needs and legal needs تو یہ اس کا جواب a ہوگا social needs society کا ہی ایک ادارہ ہے education department ہے اور society کی جو needs ہوتے ان کو پورا کرنے کے لیے یہ develop کیا جاتا ہے the next one is the power we have to store his experiences and to bring them into the field of our consciousness some time after termed as اس کو عام طرح کہتا ہے کیا term کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے c remembering یا یاد رکھنا next ہے سر سید احمد خان was related to the following institution سر سید احمد خان کا تعلق کس سے تھا یہ بڑا مشہور جواب ہے اللہ گھر سے تھا اس کے بعد ہے which one education policy of pakistan was prepared by air marshal نور خان کونسی policy air marshal نور خان نے develop کی تھی اس کا جواب ہے b 1969 and 70 if the position of the person changes but salary grade and other privileges remain same the social mobility is یہ social mobility کیا کہلائے گی دیکھ چیزے کا پرسن کی جو position of the person changes صرف position چینج ہوئی ہے salary grade and other privileges remain same جب یہ سیم جگہ پر ہوگا تو یہ horizontal ہوگا اگر یہ ساری چیزیں چینج ہوتی تو یہ vertical ہوتا تو اس کا صحیح جواب c ہوگا next 78 ہے anecdotal record includes anecdotal record میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں students total record ہوتا ہے children medical record ہوتا ہے result record ہوتا ہے visitors record ہوتا ہے تو یاد رکھیں دکھ گا کہ anecdotal record ہوتا ہے اس میں students کا total record ہوتا ہے a اس کا جواب ہوگا اچھا جی it is sanctioned by the principal of the institution وہ کون سی چیز ہے جو principal of the institution sanction کرتا ہے اس میں maternity leave ہے medical leave ہے earned leave ہے اور casual leave ہے تو casual leave اس کا جواب ہوگا d which register is used to convey the visiting remarks by the inspecting staff cash register ہے order book ہے movement register ہے یا log book ہے تو جو visiting آپ کا جو آئے گا وہ جو درج کرے گا وہ log book ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے جو آپ کا government official آئے گا جو آپ کے higher authorities میں سے کوئی آئے گا آپ کے department کا کوئی بندہ آئے گا تو وہ log book mentoring کرے گا اور اگر آپ کے community سے آپ کے علاقے سے کوئی بندہ وزٹ کے لیے آتا ہے تو وہ کہاں پر اپنے رماس لکھے گا وہ log book میں نہیں لکھے گا وہ visitor book میں لکھے گا جو فرق دیکھ لیجئے گا the concept of IQ was first created by سب سے پہلے IQ جو ہے وہ کس نے create کیا تھا تو یہ اس کا جواب ہے stern A relatively prominent influence on behavior through experiences تو یہ بڑی important definition ہے لرننگ کی لرننگ کی دیفنیشن ہے permanent change in behavior through experience is called learning جو آپ کو آذبر ہو ہر وقت آپ کو یاد ہو انٹرویو اور عام طرح پر پوچھ لیتا ہے اس کا جواب B تھا effective teaching is least frequently characterized by تو اس کا جواب ہے صحیح ہے وہ recitation of lesson ہے سبق کو پڑھنا the next one is first detailed report on education in Pakistan was produced سب سے پہلی جو detailed report ہے تو تفسیلی report ہے وہ کا پیش کی گئی تھی وہ 1959 اس کا B جواب ہوگا education index is one example of education index کس چیز کی ایک example ہے تو اس کا جواب ہے secondary source کی in motivation process the reward which are awarded by others as a consequences of an action جو دوسروں کی طرف سے جو بیرونی طور پر کوئی award جو reward دیا جاتا ہے یا punishment دی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں extrinsic intrinsic motivation none of them تو اس کا جواب ہوگا extrinsic reward جو reward بیرونی طرف سے کوئی عدر دے وہ extrinsic ہوتا ہے جو آپ کی inner feeling ہوتی ہے آپ کا inner جو motivated behavior ہوتا ہے جو کام آپ اپنی دلی خوشی سکون اور مسارد کے لئے کرتے ہیں وہ intrinsic ہوتا ہے تو جو بیرونی طرف سے ہوگا وہ extrinsic ہوگا the first all Pakistan education conference was presided over by یہ جو conference تھی اس کو presided کس نے کیا تھا تو اس کا جواب ہے فضل الرحمان بیجوس national education policy 1998 to 2010 was introduced by the government of یہ کس کی government میں policy introduced کروائی تھی اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس کا جواب ہوگا the next one is people national university a i o u was established in the policy of اس کا جو جواب ہوگا وہ 1972 کی policy بھی دلالفکار علی بھوٹو سائٹ کی policy ہے اور یہ people national university یا people open university یہ پرانا نام ہے جو کہ people's party کے دور میں اسٹیبلش کیا گیا تھا تو people's party کے نام سے people's open university اس کا نام رکھا گیا تھا اور یہ policy جو ہے یہ 1972 کے انڈر اسٹیبلش ہوئی تھی اس کے بعد ہے budgeting is an estimation of budgeting کی اس چیز کا estimate ہوتا ہے اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے income and expenditure آپ کی آمدنی اور خرچ کا جو تخمینہ ہے وہ budget کہلاتے ہیں عام طور پر interviewer پوچھتا ہے what is budget اس کا مختصر ترین جواب ہے estimation of income and expenditures the next one is non formal education جو non formal education اس میں کیا ہوتا ہے اس میں flexible rules of entry and exit ہوتے ہیں اس کا جواب اے ہوگا informal education میں کیا ہوتا ہے یہ اس کا جواب ہوگا informal education جو ہے یہ school یا گھر یا کہیں بھی ہو سکتی ہے یہ life long ہوتی ہے till end یہ جاری رہتی ہے symposium is a type of یہ paper میں آ چکا ہے یہ چیز type of کیا ہے اس کا جواب بھی ہے discussion method pedagogy is concerned with pedagogy کے ساتھ content teaching method اس میں teaching method بتا جاتے ہیں کہ کون سو method کیسے کام کرتا ہے at which stage of cognitive development position the child develops object permanence اب اس سے پہلے کہ وہ کہاں پر develop کرتا ہے object permanence object permanence یا object permanence ہوتی کیا ہے اس میں یہ ہوتا کہ بچے کے آگے سے اگر کوئی چیز ہٹا لو تو اس میں permanency نہیں ہوتی ہے وہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیز کہاں گئی ہے جیسا کہ بچے سے آپ بال کھینج کر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز تو two years سے کم کا بچہ ہوتا ہے اس میں object permanency نہیں آئی ہوتی ہے تو وہ مان جاتا ہے کہ کوئی چیز لے کر اڑ گیا ہے جبکہ دو ساتھ سے اوپر کا جو بچہ ہے اس میں object permanency آ چکی ہوتی ہے تو وہ آپ سے تاقاضہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس چیز فلان جگہ پر آپ نے چھپا ہی ہے مجھے دے object permanency وہ کہتا ہے کہ کہاں پر develop ہوتی ہے یہ sensory motor stage بچے کی اس کے end پر at the end of sensory motor stage یہ develop ہوتی ہے object permanency اس کے بعد نظمت العلومہ was established نظمت العلومہ کس نے establish کیا تھا تو اس کا جواب ہے مولانا شبلی رومانی صاحب نے چاللس بود ڈسپیچ was declared in اس کا جو صحیح جواب ہے وہ 1854 ہے planned and systematic effort by open universities to provide individuals with a second chance of education is got اسے ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم non-formal education کہتے ہیں جس کا بہترین ذریعہ میڈیا ہوتا ہے 99 ہے آپ کا continuous process of human development which never comes to an end is وہ کونسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوتی ہے ابھی ہم نے بتایا کہ life long ہوتی ہے till end ہوتی ہے تو وہ لگ نہیں ہے اس کے بعد usually co-curricular activities in school are organized conducted under the management of کس کی management میں یہاں طور پر کی جاتی ہیں تو یہاں طور پر headmaster کی management میں کی جاتی ہیں مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ آپ conceptually کسی بھی objective کو حل کر سکیں گے انشاءاللہ next paper کے ساتھ ملاقات ہوگی take care allahfiz